نمسکار ایم پی آب تک آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیتے چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی کریں گے بات راجدھانی بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر کیا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ لگاتار بارش جو ہے وہ راجدھانی میں ہو رہی ہے بارش تیز بارش ہو رہی ہے اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مونسون نے دس تک دے دی ہے تیز ہواوں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو چکی ہے بھوپال میں اور اب تو استطیق یہ ہو گئی ہے کہ کئی علاقوں کی بجلی بھی گل ہو گئی ہے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں بارش سے جوڑی بڑی خبر سب سے پہلے مونسون آ چکا ہے بھوپال اور اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ لگاتار بارش ہو رہی ہے تیز بارش ہو رہی ہے تیز ہواوں کے ساتھ جھما جھم بارش بھوپال میں دیکھی جا رہی ہے اور اس بارش کے چلتے کئی علاقوں کی بجلی تک گل ہو گئی ہے بھوپال کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں مونسون کی دستک آ گئی ہے اور تیز ہواوں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو چکی ہے لمبی گرمی جھلنے کے بعد آخر کا لوگوں کو انتظار تھا کہ مونسون کب آئے گا تو مونسون کی آمد ہو چکی ہے الگرک تصویریں بھوپال کی دو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے بارش ہونے کے بعد یہاں پر حالات بن گئے ہیں اور سڑک پر سناٹا وانوں کی آواجہ ہی بند ہو گئی خاص طور پر کار میں جو سوار تھے وہ تو نکل گئے لیکن باقی بائک سوار یا پیدل یاطلی جو ہیں انہوں نے آسرا لے لیا اور کئی گھروں کی بجلی تک گل ہو گئی ہے کئی علاقوں میں بجلی گل ہو گئی چلی بڑھتے ہیں آگے بھوپال سے ایک اور بڑی خبر پہلی بارش نے دعووں کی بھی پول کھول دی ہے نظر نگم بلے بلے دعوے کرتا ہے صاف صفائی کی دعوے کرتا ہے لیکن پول کھول گئی کیونکہ جگہ جگہ پانی بھر گیا بارش کی وجہ سے دکانوں تک میں پانی بھر گیا تو آپ اس سے بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ سرکوں پر جو کچھرا ہوتا ہے اس کو صاف صفائی کا جو دعوے کیا جاتا ہے کہ نالوں کی صفائی کر لی گئی ہے جو ہولز ہوتے ہیں میں ان ہولز اس کی صفائی کر لی گئی ہے تو پانی وہاں سے نکل جائے گا ڈرین ہو جائے گا آسانی سے لیکن ایسا دعوے تو کیا جاتا ہے لیکن ہوا یہ نہیں ہم نے تصویر بھی کچھ دن پہلے دکھائی تھی کہ نگر نگم جو ہے وہ لاپروہی برترا ہے مونسون کی آمد ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو صفائی ہے اس طریقے سے ہوئی نہیں ہے اور اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے بارش کی وجہ سے دیواریں بھی گر گئی ہیں یہ دو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں مونسون کی دستک کے ساتھ ہی بارش کا دور شروع ہو گیا جبلپور کی بات کریں تو جبلپور میں بارش کی وجہ سے سکول کی جر جر دیوار گر گئی جس کے چپیٹ میں آنے سے چار کریں شتگرست ہو گئی ہیں بھوپال میں تیز ہواوں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی ہے کئی علاقوں میں بجلی گل ہو گئی ہے دکانوں تک میں پانی بھر گیا ہے دو الگ الگ تصویریں الگ الگ جگہوں کے آپ کو دکھا رہے ہیں ایک بھوپال راج دھانی کی اور ایک سنسکار دھانی کی تصویر ہے موسلا دھار بارش میں جو یوہ ہیں ان کا مزہ دوگونہ ہو گیا فوٹبال نکالی اور برستے پانی میں فوٹبال کھیلتی ہوئے بھی کچھ یوہ نصر ہے مونسون کے دستک کے ساتھ ہی کئی زلوں میں بارش کا دور شروع ہو چکا ہے اور الگ الگ اور زلوں کی بات کریں تو اگر مالوہ سے ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آپ جھما جھم بارش سے ساکوں پر پانی ہی پانی بھرا ہوا نظر آیا اور شہدول میں آندھی توفان کے ساتھ زوردار بارش ہوئی ہے جس سے موسم سوہانہ ہو گیا لوگوں کو گرمی سے یہاں پر بھی رہت ملی تو آخر کار مونسون کی آمد ہو چکی ہے ہر جگہ سے خبر آگر مالوہ سے جبلپور سے شہدول سے بھوپال سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ جگہوں کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں کہ کہاں کتنی بارش ہوئی ہے اور موسم سوہانہ کیونکہ انتظار کر رہے تھے لمبے وقت سے انتظار کیا جا رہا تھا بارش مونسون کب آتا ہے اس کا انتظار ہو رہا تھا بہت لمبا وقت ہو گیا اسکول بھی اس کی وجہ سے لیٹ کر دیا گئے چکی بھیشن گرمی پڑ رہی تھی اور اس کی وجہ سے اسکولوں کا سمیہ جو ہے وہ بھی بات میں کرتی آگیا کہ بات میں سکول کھلیں گے لیکن آپ جا کر یہ انتظار ختم ہوا ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ گرا ہے ڈاؤن ہوا ہے اور لوگوں کو گرمی سے رہت بھی محسوس ہوئی ہے آگر مالوہ میں بھی جھما چم بارش ہوئی شہدول میں بھی جھما چم بارش ہوئی بھوپال کی تصویریں جو ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہمارے صحیحوں کی جیتے اندر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کا رکھ کر لیتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں بھوپال کی بات کریں باقی جگہوں کی بات کریں تو کیا حالات ہیں مونسون کو لے کر موسم بگیانک کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں چھاتے کے ساتھ کھڑے ہوئے جیتے اندر ان کے بات سلتے ہیں جیتے اندر جھما جھم بارش بھوپال میں ہو رہی ہے لیکن انتظار تو لوگوں کا ختم ہوا لیکن خبر یہ بھی آپ کی طرف سے آئی کہ بھوپال میں نگر نگم کے دابوں کی پول کھل گئی وہاں پر پانی بھر گیا دکانوں تک پانی پہنچ گیا اندر بلکل پنیت یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھوپال کے کرود علاقے کی ہے جہاں پر نگر نگم کی یہ کلی کھلتی ہوئی نجر آ رہی کہ دکان اندر کس طرح سے پریشان ہے بارش کا پانی حالانکہ یہ پہلی منسون کی بارش کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی دکان کا یہ نقصان ہوا اس کا جمعہ دار آخر کون ہوگا ہم نے ایک دن پہلے بھی نگر نگم کی کلی کھلتی ہوئی تصویریں دکھائی تھی کہ نالوں میں ابھی گندگی جمع ہے مگر پورا پرساسن جو ہے ابھی آنگ مون کر بیٹھا ہے بارش ہو چکی ہے لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے دکانوں میں پانی جا رہا ہے مگر نگر نگم اس اور کوئی دیار نہیں دے رہا ہے کروڑوں کی جو لاغت سے نالوں کا بجٹ آتا ہے جس میں نالوں کی صفائی کی جاتی ہے مگر نگر نگم اس پورے بجٹ کا پتہ نہیں کہاں جو ہے یوں کرتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہر بارش میں اٹھانا پڑتا ہے کئی پانی جمع ہو جاتا ہے اور یہ تصویریں ابھی پہلی بارش میں ہی نظر آنے لگی ہے پنیت ملکل پہلی بارش میں ہی تصویریں نظر آنے لگی ہیں پوسٹر لگ گئے کملنات کے فکشوالے نہیں ان کے خلاف والے پوسٹر لگے اور کیا لگا وہی وہ پی ٹی ایم سٹائل میں جو لگا تھا کرناتک میں یا کچھ دنوں پہلے جو چرچہ تھی اس سٹائل میں یہ لگے ہوئے ہیں پی ناث لگ دیا ہے پی سی سے دفتر پر کملنات کے خلاف پوسٹر لگے ہیں اس پر پی ناث نام سے پوسٹر لگائے گئے ہیں پوسٹر پر لکھا گیا ہے پی فور ناری اپمان پردیش کانگریس کارے لے کے دفتر پر یہ پوسٹر لگے ہیں کانگریس کارے کرتاؤں نے حالانکہ پوسٹر کو ہٹا دیا ہے بتا دے کہ پوسٹر کو لے کر پچھلے تین دنوں سے مدھی پردیش کی راچنیتی کرمائی ہوئی ہے پوسٹر کو لے کر سیاست ہو رہی ہے اور ایم پی کی سیاست میں ان دنوں پوسٹر وارڈ چل رہا ہے حالانکہ اس میں بی جی پی کانگریس جیسا کچھ ہے نہیں کیونکہ دونوں اس بات سے ہاتھ کھیچ رہے ہیں کہ کس نے لگوائیں اس بات پر ہمارے ساتھ جیتے اندر ہمارے سے یوگی جو ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ابھی یہ معاملہ تھوڑے دن پہلے ہی دو دن پہلے ہی خوب چرچہ میں آیا تھا اس پر نیوز ایٹی نے معاملے کو پرمکتہ سے بھی اٹھایا تھا لیکن یہ معاملہ تھوڑا تھنڈا پڑا پولیس جانچی کر رہے تھی کہ اب تو پی سی سی دفتر میں ایسے پوسٹر لگے کملنات کے خراب بلکل پولیت آپ اسے ڈیجیٹل ویرود کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیٹی ایم کی طرح پیٹی پیک کملنات کا ایک پوسٹر لگا دیا اس طرح کے پوسٹر کانگریس کا رہے لے کہ ٹھیک سامنے لگایا گیا ہے یہ لگانے والا وقتی کون ہے کیونکہ پچھلے تین دنوں سے پوسٹر وقتی کہانی راجدانی بھوپال میں چل رہی ہے مدپردس میں چل رہی ہے مگر پوسٹر لگانے والے اگیاد وقتی ابھی تک پولیس گرفتوں میں جا رہے ہیں پولیس کے لیے سب سے بڑی چنوتی ہے کیونکہ ریہیوہ میں مدپردس کے بھوپال میں ایسے پوسٹر اور ایسے ہی لگا دیا گئے ہیں مگر پوسٹر لگانے والا بھی اگیاد وقتی اس کے خلال شکایت بھی درش کی جا رہی ہے مگر کہہ سکتے ہیں آپ کملنات پیک کملنات کا جو کانگریس کا رہے لے کے باہر لگا دیا گیا ہے اب دوننے والے والے کی تلاش کیونکہ وہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں دیکھنے والی والے والے کیا پولیس اب اس تک پہنچ پائے گی پونیت چلیے وہ پہلے والے معاملے پر پولیس کی جانچ کہاں تک پہنچے حالا کہ ابھی ساتھ نہیں ہو پایا اس معاملے میں کیسے پولیس جانچ کرتی ہے کیسے سی سی ٹی وی فٹیچ کنگالتی ہے دیکھنا ہوگا بہت شکریہ آپ کا اگلے خبر بھی بھوپال سے ہی ہے جہاں پر چلتی بائک پر سٹنٹ کی تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں وی آئی پی روڈ پر وی آئی پی روڈ پر چلتی بائک کے اوپر سٹنٹ کرتے ہوئے بائک سوار نظر آئے ہیں آتش بازی کے ساتھ بھی سٹنٹ کیے جا رہے ہیں بائک سوار کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو کے آدھار پر پولیس کاروائی بھی کر سکتی ہے وی آئی پی روڈ پر دیر رات سٹنٹ باز دراصل جمع ہو جاتے ہیں اور یہاں سٹنٹ کا عدہ یہ بن گیا وی آئی پی روڈ یہ کہا جا سکتا ہے اور تصویریں آپ دیکھیں یہ سٹنٹ کیا جاتا ہے اس کا ویڈیو بنایا جاتا ہے اور یہ وہی بات کی سوشل میڈیا پر شیئر کر کے لائکس کے لیے اور اس پرکار کے خطرناک کرتب کیے جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ پولیس کی موجودگی کیا نہیں ہوتی اور پولیس کی موجودگی رہتی تو پھر کیسے یہ سٹنٹ باز ایسے یہاں پر خطرناک سٹنٹ کر جاتا ہے فیلحال پولیس کاروائی کی بات کر رہی ہے اگلی خبر کی ہم بات کریں گے ان دور سے خبر بتا رہے ہیں یوبا کا یوفٹی پر ریلز بنانے کا نشاہ چھایا ہے دیکھیں ابھی بوپال کی بات کر رہے تھے اب ان دور کی بات کر لیتے ہیں بیچ سلک پر ریلز بنا کر انہوں نے وائرل کیا ہے بارش میں بھیگ کر ڈانس کرتے ہوئے انہوں نے ویڈیو بنایا ان دور کے بھورکوا پی آٹی ایس کا یہ ویڈیو بتایا چاہا ہے دیکھیں یہ تصویریں ان دور میں بیچ سلک پر یہ کیا چل رہا ہے ان دور کے سنسکاروں کو لے کر اور تمام طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں کئی جو لوگ ہیں انہوں نے سوال بھی اٹھایا ہے کہ ان دور کو کیا ہو کیا گیا ہے لیکن یہ اس بیچ یہ تصویریں جو ہیں وہ حیران کر دینے والی ہیں بوپال کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی سٹنڈ بازی کی جا رہی ہے یہاں پر ریلز بنائی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی ایک کافی سمیں ہو گیا ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں ایک یکتی جو ہے وہ ایسے ہی ریلز بنانے کے چکر میں سلک پر سٹنڈ کرتی نظر آ رہی تھی اور اس پر پولیس نے کاروائی کی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں کیا کاروائی کی جاتی ہے بات اجین کی کر لیتے ہیں جہاں پر زمینی ویواد میں تلوار چل گئی اور تلوار کس میں چلائی دادا نے کس پر چلائی پوتے پر تلوار سے حملہ کر دیا دادا اور پوتے کے بیچ کہاں سنی ہوئی تھی اور اس زمین کو لے کر یہ کہاں سنی ہوئی تھی زمین کو لے کر دونوں کے بیچ ویواد ہوگا پولیس نے حالا کی معاملہ درج کر لیا اور جانچ شروع کر دی گئی ہے اس بیچ ویڈیو سامنے آیا تصویریں دیکھئے ذرا اجین سے یہ خبر ہے زمین ویواد میں تلوار چلائی گئی اور تلوار کس نے چلائی دادا نے چلائی پوتے پر چلائی دیکھئے تلوار لے کر آیا پھا اور حملہ کر دیا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اب پولیس پورے معاملے کی جانچ شروع کر چکی ہے درج کر لیا معاملہ جانچ جاری ہے اور جبلپور سے ایک حیران کر دینے والا واقعہ سامنے آیا جہاں پر بڑی خبر ہے کہ ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کے شب گھر سے برامت ہوئے ہیں گھر کے بیتر پھانسی کے پھندے پر تینوں کے شب لٹکے ہوئے تھے جس میں ایک چھوٹے سے بچے کا بھی شب ہے شب ملنے کے خبر سے پورے علاقے میں ظاہر طور پر سنسری پھیل گئی آتما ہتیا کی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے اس کا ابھی تک خلاصہ نہیں ہو پایا پولیس پورے معاملے کی جانچ کرے گی موقع پر پولیس کے آلادھکاری پہنچے ایک ہی پریوار کے یہ تین لوگ ہیں جن کے شب گھر سے ملے ہیں ہستا کھیلتا پریوار تھا پتی پتنی اور چھوٹا سا بچہ اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن کیا وجہ رہی خودکشی کیا اور کوئی بات ہے پولیس اس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے ہمارے کی تفتیش میں نے ضرورت جب ایسے اوڑکا کے پھر محلے کے سبھی لوگ آگئے پھر میں نے خون کر کے ان کو بتایا کہ ایسی سی بات پھر اتنے میں یہ آگئے پریشانی کا تو نہیں بتایا ہوں گے انہیں کیا کیسا رہا لیکن یہ کہ ایمار میں کام کرتے تھے ٹور میں جاتے تھے کبھی کچھ پریشانی کا ذکر کرنے نہیں ایسا کچھ انہیں نہیں بتایا اگر بتایا تو ہزتا خیلتا پریوار تباہ ہو گیا چلیے گجور قبروں کی بات کرتے ہیں 27 جون کو پردھان منتری آ رہے ہیں بھوپال اور کئی مائنوں میں ان کا دورہ خاص رہنے والا ہے موڈی کا میگا روڈ شو بھی ہونا ہے یہ بھی پرستاوت ہے عام صبح بھی ہونی ہے اور اس کے لیے تیاریہ خاص طور پر کی جا رہے ہیں پردھان منتری موڈی بھوپال سے اندور اور بھوپال سے جبلپور کے لیے شروع ہو رہی وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی بھی دکھانے والے ہیں یعنی کس وقات ملنے والی پی اے موڈی کے کارکرم کے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بی جو پی کے راشتریہ ادھیاکش جے پی نڈڈا کل بھوپال آنے والے ہیں بڑا کارکرم ہے آج موکھے منتری نے تیاریوں کا جائزہ لیا پریوان آواز پریٹن سمیت الگ الگ ویعوستہوں کی جانکاری لی اور کہا کہ لوگوں کو رکنے بھوجن کی ویعوستہ سب سے بہتر ہو اس بات کا خیال رکھا جائے ادھر ستائیز ان کو بھوپال کے بھوپال کے بعد پردان منتری نریندر موڈی شہیڈول بھی جانے والے ہیں اور یہاں پر خاص طور پر اور سکل سل انیمیا مشن کا شبھارم بھو کرنے والے ہیں پردان منتری موڈی کے کارکرم کو لے کر تیاریاں آخری چرن میں چل رہی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے خود موکھے منتری پہنچے ادھکاریوں کو نردیش بھی دیئے گئے سیہم شہیڈول دورے کے دوران پکریاں میں وہ جنجاتی سمدائے کے ساتھ بھوجن بھی کریں گے جس کے لیے موڈی کے لیے کانسے کتھالی مہوا کے پرطل بھی گھجن پروسہ جائے گا پی ایم چندیا کی مشہور سرہی کا پانی بھی پیئیں گے شہیڈول پرشافہ نے اس کے لیے پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں اور موکھے منتری کا بھی الگ انداز دکھا وہ تو اس دن تو دکھائی دے گا پردان منتری کا الگ انداز لیکن آج موکھے منتری کا انداز دکھا شہیڈول پہنچے ہوئے تھے اور یہاں پر سلک پر جامن بیچ رہی مہیلہ کے پاس اچانک سے موکھے منتری پہنچ گئے اور پوچھ لیا کہ اما جامن کیسے دیئے ظاہر سی بات ہے اگر موکھے منتری راجعہ کا موکھیا اچانک سے آپ کے پاس پہنچا اور پوچھ لے کے جامن کیسے دیئے تو احران حقی بکی مہیلہ رہ گئی سی ایم نے مہیلہ سے جامن لیے بھی اسے چکھا بھی مہیلہ کا حال چال بھی جانا سلک پر مزدوری کر رہی مہیلہوں سے انہوں نے ملاقات کی اور موکھے منتری کو اپنے سامنے دیکھ کر مہیلہوں کے چہرے کھل گئے بکریہ گاؤں میں مزدوروں نے سی ایم سے ملاقات کی ان کے خوشی کا ٹھیکانہ نہیں گا سی ایم نے مزدور بھائیوں سے ملاقات کی اور ان کا حال چال جانا مزدوروں نے سی ایم کے ساتھ پوٹو تھا چھوائے سی ایم نے مزدوروں سے بات کر لادلی بہنہ یوجنا کے بارے میں جانکاری ہوئی اور چناوی سال کے بات کر لیتے ہیں تو چناوی سال ہے اور بارڈیاں اپنے اپنے رڑنیتی بنانے میں جھوٹی ہوئی ہیں کسی کا کنبہ بڑھ رہا ہے تو کسی کا گھٹ رہا ہے بھنڈ میں کانگریس کو قرارہ جھٹکا لگا ہے نیتا پریتوکش گووین سنگھ کے ویدان سباک چویتر میں پچاس زیادہ کانگریس کی کارکارتاؤں نے کانگریس کا ساتھ چھولا اور بی جے پی کا دامند دھام لیا بی جے پی کے پردیش اپنے اکش مکیش شاترو ویدی نے کانگریس کارکارتاؤں کو بی جے پی میں پرویش کر آیا لہار ویدان سباک چویتر میں پچاس سے زیادہ کارکارتاؤں کے دوارہ ہاتھ کا ساتھ چھوڑنا کانگریس اور نیتا پریتیبکش گووین سنگھ کے لیے بڑا جھتکا بتایا جا رہا ہے اور چناویس سال ہے تو نیتاؤں کی زبان بھی بے لگام ہوتی جا رہی ہے چھترپور میں کانگریس کے پردرشن کے دران زلہ اپادیا کشراکش سنگھ نے بی جے پی کو کوستے کوستے بی جے پی کے نیتاؤں کو گالی دے دی اب کانگریس نیتا کے یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کانگریس کا یہ پردرشن چھترپور کے چھتر سال چوک پر رکھا گیا تھا سوشل میڈیا بھاٹپا کے جیزی کے ناو لے چیزی تو آپ اٹھے گھر جائیو آپ دے گھر جائیو جتنے بھاٹپاہی ہیں سب چو اگر دا بھاٹپاہی ہیں کہاں سے شروع تھے ارہ جلیو سائلو نا دی آمدھو 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 دست تہیا کھوڑی لٹھاڑی تیم 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 موٹر سائلو چھانی موٹر لہی سی اور بھاٹپا مکان دیکھو ارہ ان کی شروع سہتی 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 بھاٹپاہی ہیں تو آگے ہم سب بات بات کر لے ایک جن بھاٹپاہی میں شریمتی پریانکا گاندھی بھاٹرہ اور کمال نا جی سے جاننا چاہتی کہ آپ کی پارٹی کے جلا اُباد یکش راجیش جی نے جن شبدہ والی کا استعمال کیا ہے جہاں پر منج پر مہیلائیں اپستیت تھی اور وہ بہن کی گالیاں دے رہے ہیں کیا یہی ہے آپ کی نظروں میں ناری سممان کیا اسی پرکار سے بہن بیٹی ان کے بیچ میں جا کر ان کے بیچ میں اپستیت رہ کر آپ اس پرکار سے مابین کی گالیاں دیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم ناری سممان کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سامنے آ کر پشتی کرن دینا چاہیے اور جو آپ کی بکرت مان سکھتا ہے جو جنتہ کے سامنے آگئی ہے اور ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں اجین سے خبر ہے مہا کال مندر کے گرب گریہ میں شرط دھالوں کے پر روک لگا دی گئی ہے جولائی سے لکھر ستمبر کے مہینے تک گرب گریہ میں پر روک لگائی گئی ہے ساون کا مہینہ سامنے ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ گیارہ جولائی سے اجین کشیتر کے رہواسی جو ہیں ان کو مندر میں الگ سے انٹری ملنے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ سامن کے مہینے میں مہا چھلی آگے بڑھتے ہیں اور ڈیکھتے ہیں 25 سیکھنڈ میں خبر سیہور میں VHP کی جن جا کران یاد رہی بشو ہندو پریش جہاد کے خلاف چلائے گیا بھی ہندو سنگ سنگ تیز جون سے VHP کی مالو پراند کی تین دیو سی بیٹھا کلو جہاد درمان تران جیسے گم دو پر خوگا منتر بھنڈ میں کانگریس کو جھٹا بی جی پی میں شامل ہوئے پچاس کانگریس لہار کے کانگریس موبال میں نیوز ایتھین کے خبر کا ہوا اثر آٹھ سنج تیباری کو ہٹایا گیا بھشتا چار سمبند ماملے میں بیوہ نے کی تیاری جائزہ جن جاتی سمدائے کے لوگوں کے ساتھ بھوجن کریں گے چوپال محلہ سرشکتی کرن کی مسال ہے سرپنچ سمیت بیس میں سے تیرہ محلہ پنچ راجگر میں کل سے بابا باگیش برکتہ آج ہزاروں محلہ نے نکالی بھوی کلش شیاطرہ کھلجی پور کی سٹریڈیم گراؤن میں تین دن تک بہے بھکتی کی ادھار